اور جو لمبے سمیسے ہمارے لوگوں کی ڈیماند تھی کی سامنے کی لیکشن ہو ہماری چونی ہی سرکار ہو وہ سرکار چونکے ہمارے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جا ان کے جو مدد ہیں وہ حال ہو لیکن کافی لمبے سمیسے ہمارے آٹ ڈیلی ویجرز ہماری آشا ورکرز ہمارے میڈے میل پوک ہماری سی پی ڈی ویو ورکر لینڈ ڈونرز ایس پیوز ہوم گارز یہ تمام جو لوگ ہیں ان کی لڑائی پہلے سے بھی لڑ رہے تھے اور الیکشنز کی کچھ دن پہلے تک ہم لوگ نے جو ہے ادھمپور میں جا کے ریاسی میں جا کے کٹھوہ میں جا کے بشنا میں جا کے رامبن میں جا کے تمام ایریا میں جو ہے ان کے آواز اٹھائی ہے اور الیکشنز ختم ہونے تک کا جو ہم نے اعلان کیا تھا وہ اب الیکشن ختم ہو چکی ہے اور مجھے فون کالز آنا شروع ہو چکے ہیں جنہوں نے ہماری الیکشن میں حلق کی ہے ان کا بھی بہت شکریہ ادھ کرتا ہوں دنی آباد کرتا ہوں جنہوں نے نہیں ہلک کی ہے ان کی بڑی‌بڑی میں شکریہ ادھ کرتا ہوں اور بہت ہی دنی آباد کرتا ہوں اور آشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر صد بھدی اور جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے اپنے بچوں کے فیچر کے لیے ان کے اندر جو ہے ایک دماغ آئے اور ایک سوچ آئے کہ کس طریقے سے لیکن اگر یہ چیز ہوتی رہی تو ہمارا یہاں پر لوگ تن تری campaیح بہت ہے ہمارے بچوں کا برو شن en immediately طرف جائے گا وہی شراب کی طرف جائے گا وہی راشن کے لیے اور چند پیسوں لی جائے گا اور ہم آشاء کرتے ہیں کہ آج اگر ہمارے تمام ڈیلی ویجس لڑا ہی لڑ رہے ہیں ان میں سے تو کئیوں کی جان گئی ہے ان میں سے کئی ریٹائر ہو کے آتم ہتیا کر چکے ہیں کوئی ہزار قیمے لگا ہے مہینے کی جو ان کی سیلری بھی نہیں ان کے پاس یہ چھوٹا سا پیکج دیا جاتا ہوں چھے سور میں ملتا ہے مہینے کا کئیوں کو کچھ ملتا ہے لیکن اگر ہمارے لوگوں کے پاس یہ تھوڑا سا دماغ ہو کہ اگر اتنی بڑی کمیاں ہمارے جمہو کشمیر کے اندر آج بھی پنپ رہی ہیں تو وہ کمجوری ہم لوگوں کی وہ بے خوفی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ چند پیسوں کے لیے چند روپے کے لیے چند راشن کے لیے چند شراب کے لیے دکھ جاتے ہیں تو اپنے نمائنگے اچھے ڈنگ سے نہیں چنپاتے جس سے ہمیں آگے جا کے پرچانیاں ہوتی ہیں لیکن ہمارے آر ڈیلی ویجرز جو میری آشا ورکر میں ہی پہنے ہیں ڈیلی ویجرز ہیں ہمارے میڈے میں ٹکھ ہیں سی پی ڈیو ورکر ہے ایس پیوز ہے آنگن واریز ہیں لینڈ ڈونرز ہیں ان کی لڑائی ہماری آج سے شروع ہے اور آپ لوگ آر تاریخ جو ریزلٹ اس کا ویڈ کریے اس کے بعد ہماری ہر ڈیسٹکس کے اندر دوبارہ سے میٹنگ ہوگی اور میٹنگ کرنے کے بعد فائنل ڈیسیزن لیا جائے گا ایک دن جمہو کے اندر بہت بڑا اندولن ہوگا جمہو کے بعد سیدھا ڈلی جا کے جو ہے پردشن کیا جائے گا جو الیکشن کے پہلے ہم نے تمام ایڈیا میں جا کے ڈسکس کی ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں کم سے کم اب تو اکھٹا ہونے کا کام کریں اب تو اپنی جو ببیش ہے اس کو بچانے کا کام کریں کیونکہ ہزار پیا چھے سو روپیا آپ کو جو دہاری کا ملتا ہے آپ کو ستر پے اسیر پے نبیر پے جو دہاری کے ملتے ہیں اس سے نکل کے باہر آئیے اب اپنی لڑائی لڑنے کا وقت آ چکا ہے میں پہلے سے آوار اٹھاتا تھا اور اب بھی اٹھا رہا ہوں اور آگے بھی اٹھاتا رہا ہوں جب تو کمپن صاف نہیں ملے گا اور میں تمام اپنے ساتھیوں کو جتنے بھی ہماری لوگ ہیں جو کہوں کہ اب میں فائنلی آپ کے ہر اکھ ادھوپور میں ہو چنینی میں ہو ریاسی میں ہو مور میں ہو رامبن میں ہو جمہو میں ہو آپ کا یہ بشنا میں ہو آرسپورا میں ہو کٹھوگا میں ہو سامبا میں ہو ہر جگہ جو ہے اب میٹنگ اپنی فائنل کر کے ہمیں جو لڑائی ہے بہت بڑی پیمانے کی لہنے کے لیے کے لیے کیا ریٹر میں